بسم اللہ الرحمن الرحیم جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ بھی ان گناہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس آصف وائس ٹی وی یوٹیوب چینل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو مل سکے خواتین و حضرات کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہر مسلمان اسلامی احکام کا اور اسلامی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے اور اسی لئے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے تابع کرے شریعت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو پابندی سے کرے اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اور ان حدود کی پابندی کا حکم دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ حدود قیم کر رکھی ہیں اور ان حدود کی پابندی کا حکم دیا ہے قرآنی تعلیمات مسلمان کو بتاتی ہے کہ اس نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے قرآن نے ہر رشتے کو اپنے اپنے حقوق مقتص کر دیے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی جائے تو میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے یعنی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ مذہب کے حوالے سے ہے اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک فریق بھی نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیں تو ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اگر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ حرام ہوگا اسی طرح سے رشتوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بیٹا سات سال کے اوپر کہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ماں کے ساتھ نہ سوئے اور اسی طرح سے جب بیٹی نو سال کی ہو جائے تو اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سوئے کیونکہ یہ شریح حکم ہے اس لیے اس کی پبندی بہت ضروری ہے شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو ان کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا اسی طرح جب بیٹی نو سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس سے پیار کرنے میں بھی احتیاط کرے اگر باپ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پیرے بوسہ لینا بھی ہو تو سر پر بوسہ لے اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کی جسم سے دور رکھے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شیوت یا بیٹی کی شیوت ابر گئی تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط کریں اور ان کو بھی اپنی بہنوں کے بستروں سے دور رکھیں دوستو اسی طرح ایک عورت جب ساس بنتی ہے تو اس پر بھی یہ بات واجب اور فرض ہے کہ وہ اپنے جوان داماز سے پردہ کرے اور جب اپنے داماز سے ملے تو اس کے ساتھ اس طرح کا ہی رویہ رکھے جس طرح کے ایک نامہرم مرد کے ساتھ اس کا رویہ ہونا چاہیے نہ کہ اس کے ساتھ گلے لگے اور نہ ہی اس سے ہاتھ ملائے اور نہ ہی اس کے ساتھ مسکرا مسکرا کر باتیں کریں جس سے اس کے دل میں وہم و گمان اور عجیب و غریب سی سوچ پیدا ہو دوستو یہ رشتے بڑے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں اور ہیا کے ساتھ ساتھ محبت کی بھی ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہر رشتے کو اسلام کی حد میں رہ کر نبایا جائے ہمارے ہاں رشتوں میں بے تکلفی تیار کی جاتی ہے اوپر سے اس بے تکلفی کو برا بھی نہیں جانا جاتا اور بعد میں اس حد تک چلی جاتی ہے کہ پھر مولوی اور مفتی حضرات کے پیشی پیچھے گھومتے پھرتے ہیں کہ ایسی صورت ہو گئی ہے اب کیا کریں مولوی صاحب آپ خود کوئی رستہ نکالیں خدارہ احکام شریعت کو سیکھیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی نوبت نہ آنے پائے شریعت نے اس میں یہ احکام صادر کیے ہیں کہ دو مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے نہ رہیں کیونکہ جب دو مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے شیطان پھر ان کے درمیان وصف سے ڈال دیتا ہے کیونکہ اس کا کام بھی گمراہی کی طرف لے جانا ہے لہذا شیطان کے چنگل سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات و واقعات سے بچائیں جس میں شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے ناظرین یہ سب رشتے ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو دین سمجھنے کی توفیق اطاع فرمائے خواتینوں حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلامی معاشرہ اسلام پر قائم و دائم رہے تو آپ سے چھوٹی سی التماث کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں میں ضرور شیئر کرنا شاید آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ہماری اس ویڈیو کو سمجھ سکے اور راہ حق پہ آ جائے اور اس کا ثواب آپ کو تاقیامت ملتا رہے جزاک اللہ